اس کے سامنے خوفناک مونسٹر آ جاتا ہے اور یہیں پر اس کی آنگ کھل جاتی ہے یعنی کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اس آدمی کا نم گوان ہوتا ہے یہ ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک ٹرک کو آتا دیکھ کر یہ اس پر پتھر برسانا شروع کر دیتا ہے اس کا نشانہ بہت اچھا تھا جس سے وہ پتھر سیدھا ٹرک پر جا کر لگتے ہیں اور ٹرک ایم بیلنس ہونے لگتا ہے ٹرک میں سے ایک آدمی جب باہر آتا ہے تو یہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کہاں پر ہے تم ہی اس کے گٹنیپ پر ہو لیکن وہ دونوں آدمی اس کو سخمی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں جب یہ ٹرک کھولتا ہے تو اس میں بھی معصوم بچے ہوتے ہیں جن کو ان لوگوں نے گٹنیپ کیا تھا وہ اپنی بیٹی کو بین میں ڈھونتا ہے لیکن نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ وہیں میٹ کر رونے لگتا ہے جلد پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور جب یہ دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہی ان بچوں کا گٹنیپ پر ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہاں پر ہمیں گوین کی پاس لائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب گوین کی ہیپی فیملی ہوا کرتی تھی اس کی پانچ سال کی ایک بیٹی بھی تھی لیکن چھ سال گزر گئے کوئی اسے گٹنیپ کر کر لے گیا اور گوین کا روز ایک خوف نا خواب آتا تھا جس میں وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک پرانے اسی شہر میں کہتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی پیٹرل پمپے گوین پولیس کار میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بلیک کاری آتی ہے جس میں بیٹی لڑکی اس سے کہتی ہے کہ فوراں سے اس کار میں آ جاؤ وہ جیسے تیسے کر کے چھپ کر اس کاری میں جلا جاتا ہے تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں ایون تمہارے خواب کے بارے میں بھی اس کا نام لنک ہوتا ہے وہ گوین سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بیٹی ٹوننے میں تمہارے مدد کروں گی لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا وہ اسے ایک جگہ پر لے کر آتی ہے جہاں پر ٹی وی میں ایک لڑکا لائیو آیا ہوتا ہے اور ایک سٹوری سنا رہا ہوتا ہے کسی نوول سے سٹوری کے سٹارٹ میں ہم ایک وارئر کو دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے وہ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن تب ہی اس وارئر کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے جو کہ اسے بچاتی ہے اور ان سے لڑنے لگتی ہے وہاں پر ایک آلڈ وارئر بھی ہوتا ہے جو یہ دیکھ کر اس لڑکی کو مارنے کے لیے آتا ہے وہ وارئر بھی اپنی بہن کو نہیں بچا پا تھا لیکن اوپر آ کر وہ اس بوڑے وارئر کو مار دیتا ہے اس وارئر کا نام تھا کانگ وین تب ہی اس بوڑے وارئر کی باڈی پر لگی گئی شیلڈ اٹھ کر اس کی باڈی پر چپکنے لگتی ہے وہ زندہ تھی وہ جیسے ہی کانگ وین کی باڈی پر چپک جاتی ہے تو اس میں ایک آنکھ بھی بن جاتی ہے جو کہ کانگ وین کا خون پینے لگتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم اس وانسر کو مارنے جا رہی ہو تو تم میرے ساتھ ہی جانا جیسے ہی یہ وہ سوچتا ہے تو اصلی دنیا میں ایک بسنس مین وہیں پر سپیچ کر رہا ہوتا ہے وہ بہوش ہو کر گر جاتا ہے نوبل کی یہ لائف کہانی یہاں پر سٹوک ہوتی ہے اور لنگ کو این کو بتاتی ہے کہ اس نوبل کی این میں وہ وارئر اس مونسٹر کو مارنے والا ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ اس کا اثر اصلی زندگی پر بھی ہو رہا ہے نوبل لائف اور ریل لائف مکس ہو رہی ہے یہاں پر لنگ اصلی بات بتاتی ہے لیکن یہ لڑکا روز لائف آتا ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے سٹوری بتاتا ہے اور تین دن بعد یہ اس مونسٹر کو مارنے والا ہے اپنے نوبل میں لیکن ڈہ والی بات یہ ہے کہ نوبل میں جب جب اس مونسٹر کو مارنے کی بات آتی ہے تو میرے بوس بھی بیمار ہو جاتے ہیں یا بہوش ہو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ تین دن بعد میرے بوس کی جان چلی جائے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بدلے میں میں تمہیں تمہاری بیٹی ڈون کر دوں گی ہم نے پانچ لٹیاں ڈونڈ لی ہیں جن میں سے لازمی ایک تو تمہاری بیٹی ہی ہے جو کہ ڈی ایل اے سے پتا چل جائے گا لنگ اسے بتاتی ہے کہ یہ نوبلس دوسرے شہر رہتا ہے اور تمہیں اسے جا کر مارنا ہے تو گوین دوسرے شہر اس کے پاس جاتا ہے جب وہ نوبلس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں جس کو سن کر وہ نوبلس بہت خوش ہوتا ہے اور دونوں میں پاتچیت ہونے لگتی ہے ایک ٹین گوین اس نوبلس سے ملنے کے بعد اپنی ڈائری وہیں پر چھوڑ جاتا ہے جس میں اس نے اپنے خواب کے بارے میں لکھا ہوا تھا جب نوبلس اس کی ڈائری پڑھتا ہے تو اسے وہ سٹوری کافی اچھی لگتی ہے کہ میں اسے اپنے نوبل میں بیار کروں گا وہ اپنی کہانی کنٹینیو کرتا ہے کہ کانگ وین واریر اس مونسٹر کی تلاش کے لیے نکل پڑا ہے وہ مونسٹر انفیکٹ کسی کنگڈم کا راجہ تھا جب کانگ وین وہاں پر پہنچتا ہے تو کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے کانگ وین کے سوٹ پر لگی ہوئی آنکھ اسے بتاتی ہے کہ اس کنگڈم کا راجہ کوئی اور ہوا کرتا تھا اور یہ یہاں کا سولجر تھا لیکن اس نے بلیک میجک کر کے اس راجہ کو مار دیا اور خود پورے کنگڈم پر قبضہ کر لیا اب یہ مونسٹر یعنی راجہ دوسرے کنگڈم پر اٹیک کرنے والا تھا اور فائنلی وہ لوگ جا کر اس کنگڈم پر اٹیک کر دیتے ہیں ادھر کے سب لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ان کا شہر لوٹنے لگتے ہیں اور اب ہر جگہ لوگ ٹاؤن لگ جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو وہاں پر مجود سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پر سین آتا ہے اصلی دنیا کی طرف گوین اسی نوبلسٹ کے شہر میں ہوتا ہے اور اپنے ہوتل میں آرام کر رہا ہوتا ہے یہ تب ہی وہاں پر لینگ آتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے کہ میں نے نوبلسٹ کو تمہیں مارنے کے لیے بیجا تھا نہ کہ دوستی کرنے کے لیے لیکن تب ہی وہاں پر نوبلسٹ آ جاتا ہے تو لینگ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اس کو اس کی ڈائیری دیتا ہے یہاں پر گوین سوچتا ہے کہ میں اس نوبلسٹ کو فائنلی مار ہی دیتا ہوں لیکن یہ اسے نہیں ہو پاتا نوبلسٹ گوین سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈائری میں لکھی ہی باتوں پر اپنے نوول کی کہانی آگے بڑھائی ہے اور وہ اسے ڈائری لے کر پھر اسے نوول کی کہانی آگے لکھنا لگتا ہے ہم آتے ہیں ہم اس نوول کی کہانی میں جب کونگ وین وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک چھوٹی بچی نظر آتی ہے جس کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی تھی وہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور وہ چھوٹی بچی بانسوری پر جانے لگتی ہے جس کی آواز سن کر وہاں پر کوئی ووریئرز آ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کونگ وین اس بچی کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جیسے ہی شام ہونی شروع ہوتی ہے ان ووریئرز کی طاقت کم پڑھنے لگتی ہے اور اسی بار تو فائدہ اٹھاتے ہوئے کونگ وین وہاں سے چلا جاتا ہے اس بچی کے ساتھ اب ہر ریل لائف میں آتے ہیں اب کونگ وین یہ پلان کر لیتا ہے کہ میں اس نوولیسٹ کو مار دوں گا اور وہ اس کی طرف ایک پتھر بھینگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کو کسی گانے کی آباز آتی ہے جو کہ اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا اور جب ادرودر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا جو کہ کوئی دس کیارہ سال کا تھا یہ گانہ گارہ ہوتا ہے تو وہ غصت سے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے گانہ کہاں سے سکھا میری بیٹی کہاں پر ہے کیونکہ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے لیکن وہ لڑکا اسے دیکھ کے ٹر چاہتا ہے وہاں سے بھاگ چاہتا ہے گوین بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ جہاں پر پہنچتا ہے تو اپنی بیٹی کے کٹنیپر کو وہاں پر پاتا ہے اس سے غصت سے پوچھنے لگتا ہے کہ بتاؤ میری بیٹی کہاں پر ہے تو وہ کٹنیپر اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے بے ہوش کر دینے کے لئے کچھ زیادہ دوست دے دی تھی جس سے وہ اس دنیا میں نہیں رہی یہ سن کر گوین کو بہت وساعتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لنک آ جاتی ہے اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتی ہے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی تو گوین کہتا ہے کہ بس مجھے وہ کٹنیپر کسی طرح حاصل کرنا ہے تاکہ میں اسے جان سے مار دوں تم پریشان نہ ہو میں تمہارا بھی کام کر دوں گا تو بس مجھے وہ کٹنے پڑا دو یہ سب باتن لنک کا بوس بھی سن رہا ہوتا ہے جو کہ لنک سے آکر کہتا ہے کہ اگر میری مشبوری نہ ہوتی تو میں اسے ایک کام کرنے کے لئے کبھی نہ کہتا تو یہاں پر لنک کا اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوس کو اپنا فادر مانتی تھی اور ان کی مدد کرنا چاہتی تھی دوسری طرف ہم نوول میں کونگ بینڈ کو اور اس بچی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس شہر کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے جہاں پر ہر طرف ٹیٹ بوڈیز بڑی ہوئی تھی ان دونوں پر کچھ لوگ اٹیک کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی کونگ بینڈ کی بوڈی پر لگی گئی شیلڈ باہر آ جاتی ہے وہیں آنکھ والی شیلڈ اور ایک قریجر میں بدل جاتی ہے اور ان لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں مار دیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے کونگ بینڈ کی بوڈی پر آ جاتا ہے نوولسٹ کافی زخمی ہوتا ہے تو وہ گوینڈ سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کس نے اٹیک کیا تو وہ گوینڈ کو یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ میں نے اپنے نوول میں تمہارا اور تمہاری بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے نوول میں کونگ گوینڈ جس بچی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاری ہی بیٹی ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کو ڈونڈ رہی ہے اور جو ہوریئر ان دونوں پر اٹیک کرنے آیا تھا گوینڈ اس نوولسٹ سے کہتا ہے کہ کیا تم پلیز یہ نوول ختم کر سکتے ہو تاکہ جل سے جل میں اپنی بیٹی کو ڈونڈ سکوں کیونکہ تمہارا نوول ریال لائف سے ملتا جلتا ہے ہاں وہ دونوں اس کے گھر آ جاتے ہیں تو وہاں پر گوینڈ دیکھتا ہے کہ نوولسٹ کے گھر میں لنک کے باس کی پکچر ہے تو نوولسٹ بتاتا ہے کہ یہ آدمی میرے فادر دوست ہوا کرتے تھے لیکن میرے فادر کی بڑی مسٹیریوس سی ڈیتھ ہو گئی لنک بھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی نوولسٹ کی باتوں سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے باس چھوٹ کہہ رہے تھے کہ یہ نوولسٹ انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح مانسٹر سے لنک تھے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نوولسٹ کے فادر اور اس کے باس بسنس پارٹنرز تھے نا تو اس کے باس نہیں نوولسٹ کے فادر کو مارا تھا اور اب وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ ان کے بیٹے کو بھی مار سکے لنک اپنے باس کو کال کرتی ہے اور اسے سب کچھ کہہ دیتی ہے کہ میں آپ پر ٹرسٹ کرتی تھی لیکن آپ تو اپنا کام پورا ہونے کے بعد مجھے بھی مروا دیں گے تو میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتی اسے کے ساتھ اسے اس کے باس کے آدمی پکڑ لیتے ہیں اور کٹناپ کر لیتے ہیں دوسری طرف گوین کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے گوین اس نوبلس کو لے کے ایک لائبریری میں آ جاتا ہے تاکہ اپنی جان بچا سکیں وہ دونوں لیکن وہاں پر بھی اس پوس کے لوگ آ جاتے ہیں اور ان لوگوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے پھر ہم آ جاتے ہیں نوبل کی دنیا میں جہاں پر کانگ وین اس بچی کے ساتھ اس مانسٹر راجہ کو مارنے جا رہا ہوتا ہے اس کے سارے واریئرز اس کے سارے سولجر سو رہے ہوتے ہیں رات کی وجہ سے کیونکہ وہ رات میں ایکٹیف نہیں رہ سکتے تھے وہ زور زور سے اس مانسٹر کو حواظ دینے لگتا ہے یہ تب ہی ایک عجیب اور غریب دیکھنے والا جائنٹ مانسٹر اس کے سامنے آتا ہے جس کی آدھی شکل کوئی اور تھی اور آدھی شکل کوئی اور اور اس کے پیچھ میں کر کے ایک دلوار گوزی ہوئی تھی وہ کونگ بین کو بتاتا ہے کہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو میں نے تمہارے فادر کو بہت پہلے ہی مار دیا تھا اور میں نے تمہیں اور تمہاری بہن کو مارنے کے لیے آدمی بھیجے تھے لیکن تم کسی طرح بچ گئے وہ مانسٹر یہاں پر پھر سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ان دونوں میں کافی فائٹ ہونے لگتی ہے کونگ بین کی بوٹی پر لگی گئی شیلڈ بھی الیٹا ہو جاتی ہے اور اب وہ دونوں اس مانسٹر کے خلاف لڑ رہے تھے وہ مانسٹر کافی طاقتور تھا وہ شیلڈ کو تباہ کر دیتا ہے اور اب ہو جاتا ہے کونگ بین کی طرف اسے مارنے کے لیے لیکن وہ چھوٹی بچی پانسوری بجانے لگتی ہے تاکہ اس کا دیان ڈسٹریکٹ ہو جائے اس مانسٹر کو یہ دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے اور اس کے پیٹ سے کچھ ٹینٹیکلز نگلتے ہیں جو کہ اس بچی کو اپنے اندر کھیج لیتے ہیں لیکن اصلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نوملسٹ پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے اور اس کی کہانی یہاں تک ہی انکمپلیٹ رہ گئی ہے لنگ بھی کسی طرح خود کو بجا کر یہاں پر ان لوگوں کی مدد کرنے آ جاتی ہے وہ لوگ اس نوملسٹ کو ہسپیٹل لے کر آتے ہیں جہاں پر لنگ کا بوس یہ بات کنفیس کر لیتا ہے کہ میں نوملسٹ کو مارنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے کی ریزن گیا ہے گوینڈ کو جب ساری سچائی سامنے آ جاتی ہے تو وہ خود ہی نومل کو کمپلیٹ کرنے جاتا ہے کیونکہ بے شک لنگ کا بوس ایکٹنگ کر رہا تھا اس نومل سے کنیکٹڈ ہونے کی لیکن اس نومل میں موجود بچی واقعی میں گوینڈ کی بیٹی تھی بوس اسے روپنے کے لیے آتا ہے لیکن لنگ اسے پیچھے کر دیتی ہے دوسری طرف نومل میں بھی جو گوینڈ کا فکشنل کریکٹر تھا یعنی وہ ووریر جس کے موں پر نشان تھا اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مانسٹر راجہ دھوکے باز ہے جیسے کہ اصلی دنیا میں وہ بوس دھوکے باز تھا وہ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب وہ ووریر اور کونگ وین مانسٹر سے کافی لڑائی کرتے ہیں مل کر اور پھر وہ اس کے سر پر لگی گئی دلوار نیچے کھیج دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس مانسٹر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ اس نومل کی اینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن گوینڈ کافی پریشان ہوتا ہے کہ اسے اپنی بچی دوننے کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی تب ہی اس کی نظر ہسپٹل سے باہر جاتی ہے جہاں پر اسے وہی بچہ نظر آتا ہے جو کہ کانا گا رہا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہوتی ہے وہ بھاگ کر ہسپٹل سے باہر آتا ہے اور اس کے پیچھے لنگ بھی ہوتی ہے اسے ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ میری ہی بیٹی ہے وہ وہی کانا گانے لگتا ہے جو وہ اپنی بیٹی کے لئے گائے کرتا تھا اور جب اس کی بیٹی یہ سنتی ہے تو وہ فوراں سے پیچھے مرتی ہے کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ یہ اس کے فادر ہیں اب ہمیں نوول کا بھی آخری سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ بچی اس مانسٹر کے پیٹ سے جیسے تیزے کر کے باہر آ جاتی ہے اور اس ووریر کا ماس کٹ آتی ہے اور وہ اپنے فادر کے فیس کو ٹچ کرتی ہے یعنی وہ بچی اور فادر مل چکے تھے اور اصلی دنیا میں بھی گوہین کو اپنی بیٹی مل چکی تھی یہاں پر اس موی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچنگ